بسم اللہ الرحمن الرحیم یوکرین کے خلاف جنگی کارواہیاں جاری روس نے چوبیس گھنٹوں کے دوران چونتیس فضائی حملے کیے بھارت میں امنیسٹی انٹرنیشنل پر آٹھ ملین ڈالر جرمانہ آئیت سری لنکا کے صدر اور وزیراعظم کا مصطافی ہونے کا فیصلہ ٹویٹر کا روزانہ دس لاکھ جالی اکاؤنٹس ڈلیٹ کرنے کا دعویٰ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے با خبر رہنے کے لیے الیف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولئے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کمر سیکچن میں لازمی کیجئے گا اہر ڈالائنز ہم نے جانی ہے اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف کراچے کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے مصدر بارش سے شیرشاہ سمید کئی علاقے ذریعہ آگئے کراچے ہیدراباد موٹروے پر پانی کا بڑا ریلہ آ جانے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی ہے رات گئے ہونے والی شدید بارش کے باعث چل گھنٹوں کے لیے ٹریفک کو ماثر کرنا پڑا ہے شہراؤں پر کئی کئی فٹ پانی جمع ہونے کے بعد گاڑیاں موٹر سائیکل رکشہ وغیرہ پھنسے ہوئے ہیں نشیبی حالانکوں سے رہائشوں کی نکل مکانی جاری ہے مکمہ مصمیات کے مطابق شہر میں تیز اور مصردار بارش کا سلسلہ آج شام تک جاری رہنے کا امکان جبکہ آئندہ دو روز کے دران کراچی میں مزید بارشوں کی بھی پیش گئی ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق زیستہ دینوں بارش کا سبب بننے والا ہوا کا کم دباؤ گوادر کے جنوب میں ہے سسٹم کا پھلاو کراچی اور زیرین سندھ پر بھی موجود ہے انہوں نے بتایا ہے کہ سسٹم کے تحت کبھی تیز اور کبھی ہلکی بارش ہو رہی ہے چودہ جلائی کی شام سے بارشیں برسانے والا ایک اور سسٹم بھی آ سکتا ہے جو اٹھارہ جلائی تک اثر انداز رہے گا پہلے سسٹم کی طرح دوسرے سسٹم بھی مضبوط ہو سکتا ہے دوسرے سسٹم میں تیز اور مصردار بارش کا امکان ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عید قربان کی مناسبت سے واہگا بارڈر پر پاکستان رینجلز اور بھارتی سرحدی سیکیورٹی فورسز کے مبین مٹھائی کا تباغلہ ہوا دونوں ممارک کے آپس میں صفات تعلقات جس بھی نہج پر ہوں عیدین پر مٹھائی اور ہاتھ ملانے جیسے خیر سگالی کے عمل ضرور کیا جاتے ہیں پاکستان اور بھارت کے باہمی تعلقات ہیں جبکہ ان دنوں تناؤ چل رہا ہے اس کے باوجود دونوں ممارک کی سرحدی فورسز خیر سگالی کے طور پر قومی اور مذہبی تہوار پر ایک دوسرے کو مٹھائی کا تحفہ دیتی ہے اور خیر سگالی کا اظہار کرتی ہے وحقہ بارڈر کے علاوہ دیگر بارڈرز پر بھی اس رسم کو بخوبی ادا کیا جاتا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی سدر جو بارڈر روح ہفتے مشرقے وسطہ کے دورے کے دوران مشرقی یرشلم میں فلسطینی حصفتالوں کے لیے ایک سو ملین ڈالر کی امداد کا اعلان کر سکتے ہیں امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکام نے بتایا ہے کہ سدر جو بارڈر نے اس ہفتے مشرقے وسطہ کے دورے کے دوران مشرقی یرشلم میں فلسطینی حصفتالوں کے لیے سو ملین ڈالر کی امداد کا اعلان کرتے ہیں توقع ہے کہ جو بارڈر اپنے دورے کے دوران اگسٹا ویکٹوریو حصفتال میں سے کسی ایک حصفتال کا دورہ بھی کریں گے جو بارڈر انتظامیہ سعودی عرب متحدہ عرب امراض اور قطر سے براہ راست معلومات کے دو ذرہ کا کہنا ہے کہ حصفتال کو امداد دینے کے لیے متحدہ عرب امراض نے ہفتے کے روز مشرقی یرشلم کے مقصید حصفتال کو پچیس ملین ڈالر ادا کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ سعودی عرب اور قطر نے ابھی تک جو بارڈ انتظامیہ سے کوئی خاص وعدہ نہیں کیا خبر کے کے لیے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے 24 گھنٹوں کے دوران یکرین پر چونتیس فضائی حملے کر دیئے ان حملوں میں رہاشی امارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا صدر زرینسکی نے کہا ہے کہ ماسکوں کی جانب سے یکرین پر فضائی حملوں میں کسی قسم کی کوئی کم ہی نہیں آئی روس نے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے چونتیس مقامات پر بمباری کی جن میں رہاشی امارتے بھی شامل ہیں روسی فوسیز نے لوہنسک اور ڈوینسٹک بارڈر پر بھی گولہ باری کی جن میں بھاری اصلے کا استعمال کیا گیا قبر کے قلعے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت نے منسٹری انٹرنیشنل انڈیا پر تقریباً آٹھ میلین ڈالر کا جرمانہ آئید کر دیا حبرسائی جنسی اے ایف پی کی ریپورٹ کا مطابق یہ جرمانہ حکومت کی جانب سے منسٹری انٹرنیشنل کے مقامی ونگ کی مالی تحقیقات کے بعد آئید کیا گیا جبکہ آرمی تنظیم نے اسے بھارتی حکومت کی انتقامی کاروائی قرار دے دیا انسانی حکومت کی تنظیم طبیل عرصے سے دعویٰ کر رہی ہے کہ انہیں کشمیر کے متنازع علاقے سمیت کئی شہروں میں انسانی حکومت کی خلاف ورزیوں کو اجا کر کرنے پر بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی ہندو قوم پرست حکومت کی جانب سے حراسہ کیا جا رہا ہے امنسٹی کی مقامی بینک اکاؤنٹس کو دوہزار بیس میں تحقیقات کے آغاز پر منچمیت کر دیا گیا تھا جس کے بعد تنظیم نے مجبور ہو کر اپنے مقامی عملے کو پارہ کر کے موہم اور تحقیقاتی کام کو روک دیا تھا بھارت میں مالیاتی جرائم کی تحقیقات کے محکمے امنسٹی انٹرنیشنل نے جمعیرات کو کہا تھا کہ امنسٹی نے اپنے مقامی اپریشنز کو غصت دینے کے لیے غیر ملکی امداد لے کر غیر ملکی فرنس کے قوانین کی خلاف وزی کی ایک بیان میں محکمے نے کہا کہ امنسٹی انڈیا کو غیر قانونی طور پر غیر ملکی عطیات وصول کرنے پر 6.5 ملین ڈالر کا جربانہ آئد کیا گیا جبکہ اس کے سابق چیف اگزیکٹیف پر 1.3 ملین ڈالر کا آزافی جربانہ آئد کیا گیا امنسٹی انٹرنیشنل نے انفورسمنٹ ڈائریکٹر ریٹ کی تازہ ترین کاروائی پر تحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا خبر کے قلعے حصے میں بات کرتے ہیں سری لنکا میں بطری معاشی بہران پر حکومت کے خلاف احتجاج جاری ہے جس کے بعد صدر اور وزیراعظم نے مصطعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا اگر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے صدر اور وزیراعظم کے مصطعفی ہونے تک صدارتی محل کا قبضہ نہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے واضح رہے کے گزشتہ روز ہزاروں مظاہرین نے صدارتی محل پر دعویٰ بول کر قبضہ کر لیا تھا مظاہرین کے حملے سے پہلے صدر اور وزیراعظم کو باحفاظت نکالا گیا تھا ٹویٹر منتظمین نے بتا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جاری اکاؤنٹس کے خلاف اقدامات کھٹے ہوئے روزانہ دس لاکھ جاری اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر رہا ہے ریپورٹرز کو دی جانے والی ایک بریفنگ میں سماجی رابطہ کے پلیٹ فارم نے تمام ٹویٹر اکاؤنٹس تقریباً بیس شیصد اکاؤنٹس جاری ہونے کے دعوے کی تردید بھی کی ہے ٹویٹر کی جانے سے بریفنگ ایلن مسک کے ٹویٹر کو خریدنے کی ڈیل ختم کرنے کی دھمکی کے بعد دی گئی انہوں نے کمپنی سے مطالبہ کیا تھا کہ کمپنی انہیں پلیٹ فارم پر پانچ فیصد سے کم جاری اکاؤنٹس ہونے کے ثبوت دے ورنہ یہ ڈیل ختم کر دیں گے ایک انفسکال پر کمپنی نے یہ بات دھورائے کہ پلیٹ فارم پر جاری اکاؤنٹس پانچ فیصد سے کم ہیں ٹویٹر خریدنے کی بیشکش سے قبل ایلن مسک نے جاری اکاؤنٹس کو ٹویٹر کا اکلوتا پریشان کن مسئلہ قرار دیا تھا ٹویٹر پر ایلن مسک متدد بار جالسازوں کا شکار بنے ہیں ان جالسازوں نے ایلن مسک کے اکاؤنٹ کی نقل بنا کر ٹویٹر سارفین کو دھوکہ دے کر کرپٹو کرنسی بطور تقفہ لینے کی کوشش کی تھی ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے یہ تو اب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حلیقے بعد